اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں بینچ نے سمات کی جسٹس منظور علی شاہ نے اس تفسار کیا کہ پی ٹی آئی ارکان کیا آج بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں یا نہیں وکیل عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکانی اسمبلی ستیفے دے چکے ہیں کچھ نشستوں پر زمنی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی فاجہ حارس نے کہا کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت سپیکر جو ہیں ستیفے منظور نہیں کر رہے عدالت نے کہا کہ کسی حلقے کو غیر نمائندہ اور اسمبلی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا عوام کو نمائندگی سے محروم کرنا پارلیمانی جمہوریت کے منافی ہے ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان کو سپیکر کے سامنے پیش ہونے کا کہا تھا وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ جن ارکان کے ستیفے منظور ہوئے وہ کون سا سپیکر کے سامنے پیش ہوئے تھے سپیکر ایک دن سو کر اٹھے اور چند ستیفے منظور کر لیے عدالت نے کہا کہ پی ٹی آئی والے تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور اسمبلی بھی نہیں جاتے جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ سپیکر ایک ساتھ توام ستیفے منظور کیوں نہیں کرتے جس رکن کو مسئلہ ہوگا سپیکر کے فیصلے پر اعتراض کر دے گا جسٹس منظور علی شاہ نے کہا کہ سپیکر کو چار دن میں ستیفے منظور کرنے کا حکم دیں تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے خواجہ حارس نے کہا کہ عدالت ایسا حکم جاری کرتی ہے تو اس کے لیے مکمل تیار ہیں خواجہ حارس نے کہا کہ پی ٹی آئی انتخابات کرانے کا ہی مطالبہ کر رہی ہے جسٹس منظور علی شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا حق ہے اسمبلی سے ستیفے دے یا نہ دے